دنیا کی طرح ہمارا شریر بھی بہت روچک چیزوں سے بھرا ہوا ہے ہماری شریر میں جب کہیں درد ہوتا ہے تو درد صرف محسوس ہوتا ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا ہماری شریر میں ایسا بہت کچھ ہے جن کے بارے میں ہمیں کوئی جانکاری نہیں ہے ہمارا شریر وچتر خزانہ ہے جس کے بارے میں کچھ عدبت اور روچک باتیں بتانے جا رہے ہیں جو آپ کو جاننا بہت ضروری ہے تو چلیے واف ایکٹس کی اس شاندار دنیا میں ڈب کی لگائیے اور آنند لیجے ایک سے بڑھ کر ایک روچک تتھیوں کا ایک وقتی کو سو جانے کے لیے سات منٹ کی آوشکتہ ہوتی ہے یہی نہیں انسان کا دماغ دن کے مقابلے رات کو زیادہ سکریہ ہوتا ہے کیا آپ مانیں گے کہ سونا صرف کھدانوں میں نہیں بلکہ منوشی کے شریر میں بھی پایا جاتا ہے منوشی کا وزن ستر کلو گرام ہوتا ہے جبکہ اس کے شریر میں دو دشملک دو میلی گرام سونا ہوتا ہے ویسے تو ہمارا شریر کئی ماس پیشوں سے مل کر بنا ہوتا ہے لیکن شریر کی سب سے مضبوط ماس پیشی جبڑے کی ماس پیشی ہوتی ہے جبکہ گلوٹس میکسما شریر کی سب سے بڑی ماس پیشی ہوتی ہے شریر کا ایک ماتر حصہ جس میں کوئی رکت کی آپورتی نہیں ہے وہ آنکھ کا کارنیا ہے یہ ہوا سے سیدھے آکسیجن گرھن کرتا ہے آج کل لڑکوں کو داڑھی بڑھانے کا کافی شوق ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پورش کے چہرے کے بال شریر پر کسی بھی انیبال کی تلنا میں تیزی سے بڑھتے ہیں مانو مستشک میں ایک میمریک شمطہ ہوتی ہے جو اگر ہارڈ ڈرائی میں کاؤنٹ کی جائے چار سے زیادہ ٹیرابائٹس کے برابر ہوتی ہے مانو شریر میں سب سے بڑی ہڈی فیمر یعنی کی جاند کی ہڈی ہوتی ہے یہ کسی ویکتی کے شریر کے وزن کا تیس گناہ سمرتھن کر سکتا ہے مانو خوپڑی جو دکھنے میں کافی عجیب لگتی ہے اس میں انتیس ویبھن ہڈیاں ہوتی ہیں ایک مانو مستشک میں اتنی تنطرکہ کوشکائیں ہوتی ہیں کہ انہیں گننے میں لگ بھگ تیس ہزار سال لگ جاتے ہیں مستشک میں بھیجے گئی تنطرکہ آوے دو سو چوہتر کلومیٹر پرتی گھنٹا کی گتی سے چلتے ہیں کہتے ہیں کہ لڑکوں کا دل بہت تیزی سے پھسل جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پروشنوں کے مقابلے مہلاؤں کا دل تیزی سے دھڑکتا ہے ایک عمر کے بعد انسان کا بڑھنا کم ہو جاتا ہے لیکن ایک مانو شریر کے دو حصے کان اور ناغ کبھی بھی بڑھنا بند نہیں کرتے یہ ہمیشہ بڑھتے رہتے ہیں مانو ردہ اوسطن جیون کال میں ایک سو بیاسی ملین لیٹر رکھت پمپ کرتا ہے مانو کا بھرون جب گربہ وزدہ میں ہوتا ہے تو وہ تین مہینے کے بھیتر انگلیوں کے نشان بنانا شروع کرنے لگتا ہے ایک پروش کے شریر میں لگ بھگ 6.8 لیٹر رکھت ہوتا ہے جبکہ مہلاؤں میں لگ بھگ 5 لیٹر رکھت پایا جاتا ہے ایک ویسک مانو کو کیول ایک قدم بڑھانے میں دو سو ماں سپیشیوں کا اپیوگ ہوتا ہے شریر میں سب سے بڑی کوشکہ مادہ انڈا ہے اور سب سے چھوٹا نر شکرانو ہے دائیں ہاتھ کا پریوک کرنے والے لوگ بائیں ہاتھ کا پریوک کرنے والے لوگوں کی تلنا میں اور ستن 9 سال ادھک جیویت رہتے ہیں کبھی سوچا ہے کہ مانو کنکال ختم کیوں نہیں ہوتا کیونکہ مانو کنکال ہر دس سال میں خود کو پوری طرح سے نوی نکرت کرتا ہے یہی نہیں ایک سے پچاس پاؤنڈ وزن بالے ایک ویسک کا کنکال لگبک 21 پاؤنڈ وزن کا ہوتا ہے اپنے پورے جیوانکال کے دوران ایک مانو اتنی لار بناتا ہے جس سے دو سویمنگ پولوں کو بھرا جا سکتا ہے لگبک دو تیہائی لوگ چمبن کرتے سمیں یعنی کہ کس کرتے سمیں اپنے سر کو دائیں اور جھکاتے ہیں جو لوگ بال جھڑنے سے پریشان ہیں انہیں پتا ہونا چاہیے کہ ایک مانو بال کی عمر اوسطن 3 سے 7 سال ہوتی ہے کچھ لوگوں کو اپنے سپنے یاد رہتے ہیں لیکن اوسطن ویقتی اپنے سپنوں کا 90% بھول جاتے ہیں انگلیوں کی نشان جیسے الگ الگ ہوتے ہیں ایسے ہی ہماری جیب پر بنے نشان بھی بلکل الگ ہوتے ہیں جیب بینا ہڈی کی ہوتی ہے لیکن مانو جیب شریر کی سب سے مضبوط ماں سپیشیوں میں سے ایک ہے مانو شریر میں سبھی رکت واہکاؤں کی کل لمبائی لگ بھگ ایک لاکھ کلومیٹر ہے آم طور پر ویر میں 108 بلین شکرانو پرتی آنز یعنی 140 سے 300 ملین شکرانو پرتی ملی لیٹر میں ہوتے ہیں منوش ایک ماتر ایسی پرجاتی ہے جو بھاوناتماک آنسو پیدا کرتی ہے سبھی بچے جنو کی سمیں رنگ کے اندھی ہوتے ہیں وہ کیول کالے اور سفید رنگ ہی دیکھ پاتے ہیں پیاز کی بھاونا تب ہوتی ہے جب پانی کی کمی آپ کے شریر کے وزن کے ایک پرتیشت کے برابر ہوتی ہے پانچ پرتیشت سے ادھک کا نقصان بےہوشی کا کارن بن سکتا ہے اور دس پرتیشت سے زیادہ نرجلی کرن سے مرتیوں کا کارن بن سکتا ہے ایک سامانے انسان بینا کھائے 20 دن جیویت رہ سکتا ہے لیکن بینا پیئے کیول دو دن ہی جیویت رہ سکتا ہے جنو کے ساتھ اور جیوان کے اندھ تک سب ہی کی ایک آنکھ مضبوط اور ایک آنکھ کمزور ہوتی ہے ہمارا شریر کئی پرکار کی تکلیفوں کو جھیل سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار زخم خود بھر جاتے ہیں لیکن دانت مانف شریر کا ایک ماتر حصہ ہے جو خود کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں آپ کے شریر کی 300 ملین کوشکائیں ہر منٹ مر جاتی ہیں منوشی کے شریر میں سب سے 30 ماش پیشیاں ہوتی ہیں جو آنکھوں کو جھپکاتی ہیں وہ ایک سیکنڈ سے سووے حصے کے کم انتر میں ہی ریسپونڈ کر جاتی ہیں کیول ایک دن میں کوئی ویکتی 11,500 بار اپنی آنکھیں جھپکاتا ہے رکت پرکار او دنیا میں سب سے عام رکت ہوتا ہے منوشی اپنے شریر کے لگ بھگ پانچ سال کھانے میں بتا دیتے ہیں نیلی آنکھوں والے لوگ دوسروں کی تلنا میں درد کی پرتی ادھک سمیدن شیل ہوتے ہیں مانو کے مستشک میں ہر سیکنڈ ایک لاکھ رسائنک پرکریائیں ہوتی رہتی ہیں آئی برو کے لگ بھگ 250 بال ہوتے ہیں آئی برو کے بالوں کی عمر لگ بھگ 4 مہینے ہوتی ہیں آپ نے فنموں اور والپپرز میں دل کو ہمیشہ ایک پان کے آکار میں دیکھا ہوگا لیکن مانوشی کا دل دیکھنے میں بلکل ایک مٹھی کی طرح ہوتا ہے اور ایک ویسک کا دل 220 سے 260 گرام وزن کا ہوتا ہے آپ ہمیشہ جم میں کیلوری برن کرنے جاتے ہیں اور اپنے شریر کو سوست اور ہشٹ پشٹ بنانے کے لیے جم کا استعمال کرتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ کیلوری برن تب ہوتی ہیں جب آپ سوتے ہوئے ٹی وی دیکھتے ہیں یہی نہیں سیب اور کیلی کی مہک کسی ویکتی کے وزن کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے آپ کی یاد داشت آپ کے شریر کے اسططی سے پرحاویت ہوتی ہے جس کا ارث ہے کہ جب آپ بیٹھے ہیں تب آپ چیزوں کو الگ طرح سے یاد کرتے ہیں ہوای جہاز کی اڑان کے سمیں کسی ویکتی کے بال بڑھنے کی در دو گنی ہو جاتی ہے کسی کوئی ویکتی پوری طرح سے سیل بند کمرے میں بند ہے تو وہ ہوا کی کمی کے کارن نہیں بلکہ کاربن کوئی مچھر ضرور آتا ہوگا اور آپ اسے مار کر بھگانے کی کوشش کرتے ہوں گے دس بیس یا پھر سو مچھر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ آپ کا ایک شریر بائے لاک مچھروں کی بھوک سنتوش کرنے کے لئے پرعابت ہوتا ہے ہڈیاں سٹیل سے ہر سیکنڈ ہوتی ہیں مانف شری کے بارے میں عدبھت اور روچک تتھے آپ کو کیسے لگے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور واف فیکٹس کو سبسکرائب کیجئے نماز کار